اسلام علیکم پیارے دوستو خانہ کعبہ میں سیکڑوں عمرہ کرنے والے سکس کا سر کلم کر دیا گیا یہ ایسا کونسا گناہ کرتا تھا لوگ اسے بہت نیک اور پرہزگار سمجھتے تھے لیکن جب حقیقت کھلی تو سب دنگ رہ گئے امام کعبہ نے اس سکس کے بارے میں کیا حکم زاری کیا یہ جان کر کے آپ یقین نہیں کر پائیں گے لہٰذا ویڈیو کو آخری تک ضرور سے دیکھیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرے پیارے دوستو آج ہم آپ کو جس سکس کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں اس کا نام عبدالحنان بتایا جاتا ہے یہ سکس سعودی عرب کا ایک نیک انسان تھا اور ہر کوئی اس کے حسن و اخلاق کے گنگایا کرتا تھا وہ لوگوں میں مشہور تھا کہ اس نے دو سو سے زیادہ عمرے کر رکھے ہیں عبدالحنان کا زیادہ تر وقت حرم کے اندر گزرا کرتا تھا وہ گریبوں کی مدد کرتا حاجیوں کو پانی پلاتا اور کھانا کھلاتا اس آدمی کو دیکھ کر کے ہر انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاس میں اس کی جنگہ ہوتا اور دل کھول کر کے نیکیاں کماتا ایک دن عبدالحنان نامی سخص اپنے بیٹوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے بعد حرم شریف کے حدود سے باہر نکلا تو اچانک ایک نکاب پوش لڑکی اس کی جانب آئی اور اس پر الزمات کی بارش شروع کر دی جس سے حرم کے بحرونی حصے میں بہت سے لوگ اکٹا ہو گئے گویا کہ کوئی تماسہ لگا ہو وہ نکاب پوش عورت لوگوں سے چیک چیک کر کہنے لگی کہ عبدالحنان میرا گنہگار ہے مجھے انصاف دیا جائے نکاب پوش خاتون کی بات سن کر کے تمام لوگ عبدالحنان کی طرف متوزے ہوئے اس وقت زیادہ تر لوگ کھانائے کعبہ کی جانب جا رہے تھے اور وہ بھی رک گئے اور یہ سبھی لوگ عبدالحنان کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور ان کے نزدیک عبدالحنان نیک دل انسان اور دوسروں کی مدد کرنے والا سخص سمجھا جاتا تھا لیکن نکاب پوش لڑکی کے الجماعت سن کر کے وہ سبھی لوگ بھی حقہ بقہ رہ گئے ہیں عبدالحنان کے ساتھ اس کے جوان بیٹے تھے جو نکاب پوش خاتون کی بات سن کر کے گصے میں آ گئے ہیں اور انہوں نے اس خاتون سے کہا کہ تم نے ہمارے باپ پر بے بنیاد الجماعت لگائے ہیں سب جانتے ہیں کہ ہمارا باپ بہت نیک انسان ہے میرے پیارے دوستو عبدالحنان کے بیٹوں کی بات سن کر کے وہ نکاب پوش عورت رونے لگی اور سسکتے ہوئے کہنے لگی کہ تم لوگ اس سخص کی اصلیت نہیں جانتے جب اس کا پورا سچ کھل کر کے سامنے آئے گا تو تم لوگ یقین نہیں کر پاؤگے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ عبدالحنان اس ماملے پر خاموس تھا اس نے کسی قسم کا گصہ نہیں کیا اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ نکاب پوش عورت جھوڑ بول رہی ہے عبدالحنان کو جاننے والے لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید بدنامی کے ڈر سے عبدالحنان خاموش ہے تو نکاب پوش عورت مسلسل عبدالحنان پر الجماعت لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس سخص نے اس کے ساتھ بہت ظلم ذاتی کی لہٰذا اسے انصاف دیا جائے عبدالحنان کے بیٹے اور خاتون کے درمیان تقرار چل رہی تھی کہ اتنے میں حرم شریف کی پولیس وہاں پر پہنچ گئی پولیس والے کو جب ماملے کا علم ہوا تو انہوں نے نکاب پوش خاتون سے کہا کہ بی بی اگر ایسی کوئی بات ہے تو تم پولیس اسٹیسن جا کر کے اس کے خلاف ریپورٹ درج کراؤ تاکہ تمہیں انصاف مل سکے اس نکاب پوش خاتون کے اسرار پر عبدالحنان اور اس کے بیٹوں کو تھانے لائے گیا جہاں پر عبدالحنان نے کہا مجھے لگتا ہے یہ عورت فہشہ ہے اور مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے اس کے پاس کوئی سبوت نہیں یہی وجہ ہے کہ یہ مجھ پر جھوٹے الجام لگا رہی ہے جس کے بعد ماملے کو رفع دفع کر دیا گیا اور وہ عورت روتی ہوئی پولیس اسٹیسن سے نکل کر کے اپنے گھر کو چلی گئی تقریباً دو دن کے بعد وہ عورت ایک بار پھر سے کھانائے کعبہ پہنچی اور وہاں رو رو کر دعائے کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے انصاف دلا تو جانتا ہے کہ وہ سخص یعنی عبدالحنان میرا گنہگار ہے مجھے اس بات پر یقین ہے کہ تو ہی مجھے انصاف دلائے گا یہ وہی پاک مقام ہے جہاں تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواف کیا کرتے تھے جہاں زبرائل علیہ السلام نے نماج پڑھنا سکھایا جہاں تیرے نبی نے تین سو ساڑھ بطو کو ریزہ ریزہ کر دیا یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں پر چور کے ہاتھ کار دیے جاتے ہیں یہ وہی مقام ہے جہاں پر کلمائے حق کی آواج بلند ہوئی اے میرے رب میں اپنی فریاد کو لے کر کے تیرے در پر حاضر ہوں تو میری مدد فرما کیونکہ یہ دنیا مجھے جھوٹا ثابت کر رہی ہے اور وہ آدمی دنیا کے سامنے نیک بن چکا ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ میں حق پر ہوں اے کھانائے کعبہ کے رب مجھے انصاف دے پیارے دوستو اس عورت کی آواج میں اتنا درد تھا کہ قریب موجود سبھی لوگ اسردہ ہو گئے اتنے میں وہاں سے امام کعبہ کا گزر ہوا تو انہوں نے بھی اس مظلوم عورت کی فریاد سنی چنانچہ امام کعبہ نے اس عورت کو پاس بلا کر کے پوچھا اے عورت تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے کہ تو اتنی درد کے ساتھ انصاف کی طلبگار ہے جس پر وہ عورت کہنے لگی کہ جناب میرا تعلق مصر سے ہے اور عبدالحنان نامی سکس مجھے مصر میں ملا اور پھر مجھے اس وعدے کے ساتھ مکہ لے آیا کہ وہ مکہ پہنچتے ہی مجھ سے نکاح کر لے گا مگر پھر عبدالحنان نے بغیر نکاح کیے میرے ساتھ تین سال گزارے اور آئے روج مجھے جاتی کا نشانہ بناتا رہا اس نے مجھے گھر میں قید کر رکھا تھا اور آس پاس کے علاقے میں یہ خبر فیلا رکھی تھی کہ میں فہشا عورت ہوں لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس سکس نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا اور ایک دن موقع پا کر کے میں اس گھر سے فرار ہو گئی اور خانہ کعبہ میں آ کر کے رو رو کر دعائے کرتی کہ اللہ مجھے اس سکس سے ملا دے تاکہ میں اس کی اصلیت دنیا کو بتا سکوں اور پچھلے دنوں حرم شریف کے باہر اچانک میری ملاقات عبدالحنان سے ہوئی تو میں سب کو اس کی اصلیت بتانا چاہتی تھی تو کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا امام کعبہ نے جب یہ بات سنی تو فوری طور پر عبدالحنان اور اس کے بیٹوں کو طلب کیا پوش تاج کی گئی جس پر عبدالحنان کے بیٹے بولیں یہ عورت ہمارے باپ پر جھوٹے الجام لگا رہی ہے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں جس پر وہ نکاب پوش عورت روتے ہوئے کہنے لگی اگر تمہارا باپ خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے کہہ دے کہ وہ میرا مزرم نہیں ہے تو مجھے ہر سزا قبول ہوگی یہ بات سن کر کے عبدالحنان کا رنگ سفید پڑ گیا لیکن تمام لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب عبدالحنان خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر کے فوٹ فوٹ کر کے رونے لگا میرے پیارے دوستو عبدالحنان کہنے لگا ہاں میں اس خاتون کا مزرم ہوں یہ سننا تھا کہ ہر طرف سناٹا چھا گیا کسی کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سخص کس طرح سے گنہگار ہو سکتا ہے جس نے دوستو عمرے کر رکھے ہیں جو بے شمار لوگوں کی مدد کرتا ہے عبدالحنان نے بتایا کہ اس نے اپنی جوانی ایاسی میں گزاری وہ ایاسی کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتا اور رنگرلیا مناتا مگر اپنی بیوی کے سامنے نیگ بن کر رہتا اس کے سامنے نماز ادا کرتا اور نوافل پڑتا ایک دن مصر میں مجھے ایک لڑکی پشند آ گئی اور اسے میں سادی کا جھانسہ دے کر کے سعودی عرب لے آیا اور تین سال تک اس کے ساتھ جنا اور جسمانی زیادتی کرتا رہا پھر ایک دن اس کے جسم سے بیزار ہو گیا مگر میرے کیے گئے گناہوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا اور آج میرے گناہوں کی وجہ سے میرا سر کلم کرنے کا حکم زاری ہوگا مگر یہ سچ ہے کہ میں دو سو عمرے کیے ہیں مگر مجھے آج اپنے گناہوں پر سرمندگی ہے مجھے اپنے سر کلم کیے جانے پر کوئی افسوس نہیں کیونکہ میں گنہگار ہوں جلم ثابت ہونے پر قاضی کے حکم سے عبدالحنان کا سر کلم کر دیا گیا اور یوں وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اور اللہ تعالی نے اس نکاب پوش عورت کو انصاف دیا جی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو جادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں تو دوستو ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ